لہور اور میاں والی سے بانی پی ٹی آئے کے کاغذات نامزدگی مسترد لہور سے نون لیگ کے قائد نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور لہور سے صادر نون لیگ شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور ملتان اور تھرپارکر سے شاہ محمود کے کاغذات مسترد اینے 127 لہور سے بلاول بھٹو کے کاغذات منظور اسی حلقے سے پی ٹی آئے رہنمہ اجازت چودری کے کاغذات مسترد لہور اور سرگودہ کے تمام حلقوں سے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی منظور ملتان اور تھرپارکر سے شاہ محمود کے بیٹے اور بیٹی کے کاغذات مسترد اینے 122 لہور میں بانی پی ٹی آئے کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے فیصے میں ریٹرننگ افسر نے لکھا کہ بانی پی ٹی آئے سزای آفتہ ہے توشہ خانہ کیس میں بھی ناہل ہیں بانی پی ٹی آئے کے تجویز اور تائید کنندہ کا تعلق بھی اینے 122 سے نہیں ہے سیالکورٹ میں عثمان ڈاگ کی والدہ اور بھابی کے کاغذات نامزدگی مسترد ساس بہونے خاجہ آصف کے مقابلے میں کاغذات جمع کروائے تھے ریحانہ دار اور روبہ عمر کے وکیل کا کہنا ہے فیصلے کے خلاف ہائی کوٹ ٹرائبینل جانے کا فیصلہ کیا ہے پی پی ایک سب بہتر سے پی ٹی آئے کے حماد ازہر کے کاغذات نامزدگی مسترد نون لی کے رانہ مشہود کے منظور اینے پندرہ سے آزم سواتی اینے پچاس اٹک سے زلفی بخاری کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کوئیٹا سے سردار افتر منگل کے کاغذات نامزدگی مسترد ریچرننگ آفیسر نے فیصلے میں لکھا کہ افتر منگل کے پاس یو اے ای کا کامہ ہونے پر کاغذات مسترد کیے گئے ملتان میں شاہ محمود کے وکیل کا ان کے تائید اور تجویز کنندہ کو آر او آفیس سے زبردستی گاڑی میں لے جانے کا الزام بازیابی کے لیے ریچرننگ آفیسر کو درخواست دے دی چیئمن پی ٹی آئے بیریسٹر گوھر خان نے کہا ہے کہ ریاستی مشینری پوری شدت سے پی ٹی آئے کے خلاف متحرک ہے امیدواروں اور ان کے تجویز اور تائید کنندہ کو درائیہ دھمکایا جا رہا ہے ریچرننگ آفیسروں کے دفتر سے دور رکھا جا رہا ہے جو بچھلا ایک ڈیڑھ سال کی جواب کی حکومت تھی موستر لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ نہیں لینی چاہیے تھی لیکن یہ نہ لینے کے بھی ذرا کبھی آپ سوچیں گے یا کبھی اس پر بات ہوگی کہ کیا اثرات پاکستان پر مرتب ہو سکتے تھے وہ شاید اس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا تو ملک کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچایا ہے ایکنومک کلیپس سے بچایا ہے لوگ کہتے ہیں سولہ ماہ کی حکومت نہیں لینی چاہی تھی لیکن اگر ہم یہ ذمہ داری نہ لیتے تو پاکستان پر جو اثرات مرتب ہوتے وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا موسم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا پارٹی کے پارلیمانی بورڈ اجلاس سے خطاب کہا مل کر ملک کو مشکلات سے باہر نکالیں گے مریم نواز نے کہا وہ اپنے والد نواز شریف کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہونے پر سیاسی میدان میں آئیں اس سے پہلے کبھی سیاست میں آنے کا نہیں سوچا تھا نون لیگ کی اتطلبات پکال دی جائیں تو پاکستان میں ایک کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا ہم نے پاکستان کو دیوالیاں ہونے سے بچایا اگر ریاست بچ جائے گی تو سیاست بھی بچ جائے گی صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا شیخ اپورا میں انتخابی جلسے سے خطاب کہا آج فروری کا الیکشن کوئی عام الیکشن نہیں عوام جب ووٹ ڈالے تو لازمی اس پارٹی کے لیڈر کا ماضی دیکھیں جسے ووٹ ڈال رہے ہیں نو میں کا واقعہ بڑا دل خراش تھا نواز شریف نے اپنی بیٹی کی گرفتاری پر نہیں کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر دو عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ تقریب کار کون ہے اور پاکستان کا میمار کون آٹھ فروری کو عوام نے نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا تو جان لڑا دیں گے لاہور کے حل کا این ایک سو اکس پر نونلی کے سردار ایہ صادق اور اوہلس خرام نساب نے کس کو ٹکٹ دیا جائے نونلی کا پالیبانی بوٹ فیصلہ نہ کر سکا اتنی فیصلہ نواز شریف پر چھوڑ دیا اجلاس کے انرونی کہانی سامنے آگئی مسلم لگنون کے رانوان شیخ روحیل اسکر کا الیکشن لڑنے پر اسرار کہا آبائی حلقہ ہے آزاد حیثیت میں بھی الیکشن لڑنا پڑا تو لڑیں گے سردار ایہ صادق نے اجلاس کے خطاب میں کہا کہ نئی حلقہ مندی میں ستاون فیصد حصہ ان کا پرانا علاقہ ہے لیکن ہر صورت پارٹی ڈسپلن کے پاوند ہے دینے کے خلاف پشاورہائی کورٹ میں نظر احسانی اپیل درخواست میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات اور انتخابی نشان سے متعلق فیصلے پر نظر احسانی کی جائے پشاورہائی کورٹ میں پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات اور انتخابی نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ معتل کیا تھا عدالت نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات کا سیٹیفیکٹ ویب سائٹ پر جاری کرنے اور پی جی آئے کی انتخابی نشان بلے کو بحال کرنے کا حکم دیا تھا چیف کمیشنر اسلام آباد کے لیے صوبائی حکومت کے اختیارات دینے والے تمام سردارتی آرڈرز اور نوٹیفکیشن کا لعدم اسلام آباد ہائی کورٹ کا وفاق کو اسلام آباد کے حدود میں صوبائی اختیارات کے لیے تین ماہ میں قانون سازی کا حکم شہریار آفریدی اور دیگر ایم پیو کی تحت نظربندی کے خلاف درخواستوں پر تحریری حکم میں جسٹس بابر ستار نے کہا رولز آف بزنس کی تشکیل کے دوران اسلام آباد میں صوبائی حکومت کے اختیارات کا استعمال صرف وفاقی کا بینہ کر سکے گی چیلنج کیے گئے نظربندی کے تمام احکامات دار اختیار نہ ہونے کی بنیاد پر کالادم قرار دی جاتے ہیں کسی شخص کی نظربندی کی ترخواست قبول یا مسترد کرنے کا اختیار کسی ایک ایک شخص کو منتقل نہیں کیا جا سکتا ایک شخص کو محض اس شخص پر گرفتار کرنا کہ وہ مستقل میں نقص امن کا خطرہ پیدا کرے گا آئین کے پر خلاف ہے ناکافی مواد پر کسی شخص کی گرفتارے کے حقابات دینا اختیارات کے ناجائز استعمال کے زمرے میں آتا ہے ایم پیو کا سیکشن دو اور تین آئین کے آرٹیکل چار اور دس کی سریح انقلہ برزی ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کا ایف ایس تا مستقل میں لاغو ہوگا اور اس کا اطلاق ماضی کے گمہ پر بھی ہوگا مالانہ فضل رحمان کے بیٹے کے ولیمے کی تقریب میں سابق صدر آصف زرداری اور چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کا دلچس مقالمہ آصف زرداری نے کہا فیض چلے گئے اب باپ کیا کریں گے صادق سنجرانی نے جواب دیا آپ تو ہیں نا آصف زرداری بولے میں تو ہوں سیاست میں سوچا کرو ہمیشہ ان کی بات شاہی نہیں رہتی ہماری رہتی ہے اسلام آباد میں اسجد محمود کے ولیمے کی تقریب میں نگرا وزیر اعظم انوار الحق کا کر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی محمود خانہ چکزائی لیاقت بلوچ اور اکرم دورانی سمیت کئی اہم شخصیات میں بھی شرکت کی پیپلز پارٹی اس طرح کی عمل کے لئے ہاتھ بڑھا ہے تو پی ٹی آئی تیار ہے پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی اور این پی کو باتشیت کی پیشکش درجمان پی ٹی آئی معظم بٹ ایڈوگیٹ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا بھی وہی ہے جس پر پیپلز پارٹی اور این پی بات کر رہی ہیں بلال بھٹو زرداری جو باتے کر رہے ہیں ممکن ہے کس سیاسی اتحاد کی فضا قائم ہو این پی کو سیاسی سطح پر پی ٹی آئی سے ہاتھ ملانا چاہیے بھارتی ٹینس ٹیم کو پاکستان جانے کے لئے جلد منظوری ملنے کا امکار بھارتی ٹینس اسوسییشن نے اپنے صحافیوں کو ایک ریڈیشن کی ریجسٹریشن کے لئے ہدایت کر دی پاکستان ٹینس فیڈریشن نے بھارتی صحافیوں کو ویزا درخواستوں کے لئے ای میل کر دی ہے پاکستان ٹینس فیڈریشن ڈیویس کپ ٹائے کے لئے تیاریوں میں مصروف دونوں ملکوں کے درمیان یہ ٹائے تین اور چار پروری کو اسلام آباد میں ہوگی انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن نے بھارت کی پاکستان کے خلاف ڈیویس کپ ٹائے نیوٹرل وینیو پر کورانے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں پاکستان جانے کی ہدایت کی تھی جہلم میں سڑک کی تعمیر وی کرپشن کے کیس میں فواد چوہدری کا مزید چھے روز کا جسمانی ریمانڈ اعتصاب عدالت میں نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ پندادل خان جہلم روڈ کی تعمیر میں کانٹرکٹر نے سولہ میں سے آٹھ کنال کی زمین فواد چوہدری کے نام کی بینکنگ ریکارڈ سے خورد بورد کا شک ہوا اپنا دفع کرتے ہوئے فواد چوہدری نے کہا کہ اس پروجیکٹ کا تو ٹھیکہ ہی نہیں ہوا ایپ ڈیوی او کو پروجیکٹ بھیج دیا گیا تھا پروجیکٹ کی منظوری صوبائر وفاقی حکومت نے دی وہ کیا اکبر بادشاہ ہے جو سب پر ان کا اثر و سوک چل گیا نون لی کے رہنما حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ پارٹی میں ان کا اور ان کی بہن مریم کا قیدار اتفاق پیار اور محبت کی علامت ہوگا ہم بطور ویک اپ پارٹی میں کام کریں گے نون لی کے پارلیمانی بورڈ سے خطاب میں کہا والد اور میاں نواز شریف جب قید میں تھے تو دادا نے اتفاق سے رہنے کی نصیحت کی تھی آج بھی الفاظ یاد ہے خاجہ آسف نے اجلاس میں مریم اور حمزہ کو مضاحمت کی علامت خرا دیتے ہوئے کہا موروسی سیاست کا تانہ دینا قلط ہے مریم اور حمزہ نے آزادانہ طور پر سیاست میں مپنا مقام بنایا سیکیورٹی فورسز کا شمال وزرستان کے علاقے میریلی میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں پانچ دہشتگرد حالات اسلہ اور گولہ بارود بنامد آئیس پی آر کے مطابق دہشتگرد سیکیورٹی فورسز کی خلاف دہشتگردی کی کئی کاروائیوں میں ملاوث تھے مارے گئے دہشتگرد بھتا خوری اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملاوث تھے زلہ قرم کے صدا بازار کے قریب بس پر فائرنگ مسافر زخمی بس پارا چنار سے پشاوہ جا رہی تھی پولیس کے مطابق حملہ آوروں نے بس کے ٹائر پر فائرنگ کر کے بس کو روک دیا حملہ آور بس کی جانب بڑھے تو اندر موجود مسافر نے فائرنگ کر دی جس پر حملہ آور فرار ہو گئے علاقے میں سرچ آپریشن کے دوران چار مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا بنو میں کالتن تنظیم کا لڑکیوں کی سکول پر حملہ شر پسندوں نے سائنس ٹروم کی لیب کا سارا سامان جلا دیا شمسی پلانٹروں دیگر سامان ساتھ لے گئے سکول دوبارہ کھلے پر بھیانک پہ پائچ کی دھنکی پولیس کے مطابق سردیوں کی چھٹیوں کی ورے سے سکول بند تھا ماضی میں بھی اس علاقے میں شر پسند تقریباً ایک اس سکول کو بارودی مواد سے نقصان پہنچا چکے نون لی کے راہنما جاوید دتیف کا کہنا ہے کہ بھلے آپ کسی کو معصوم یا گود ٹو سی او کہے مگر اداروں میں بیٹھ کر کسی کی کیمپیں نہیں چلانی چاہیے آج بھی انتخابات کو متنازع بنانے کی سازش ہو رہی ہے جس سے چکوال کے صاحب لیڈ کر رہے ہیں ہمیں آج بے گناہ قرار دے کر کیسز سے بری کیا جاتا ہے لیکن ڈان اور سیسلین مافیا کی الزامات واپس نہیں لیے جاتے آج صرف فیل ملی ہے تو لادلہ کہا جا رہا ہے لیول پلینگ فیل تو آج بھی نہیں ملی پیپلز پارٹی نو مائی کے واقعات کی آڑ میں سیاسی انتقام کے خلاف ہے کاغذات چھیننے اور شام اونکریش کے ساتھ جو گوا اس کی مذہب مت کرتے ہیں بشاور ہائی کورٹ کے انتخابی نشان کے فیصلے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کی ڈی آئی خان میں پریس کانفنز کہا مولانا فیصل انہمان انتخابات سے راہے پرار اختیار کرنا چاہتے ہیں اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے رہنما ہمائیو اختر کا فیصل آباد میں ورکس کنونشن کہا کسانوں نوجوانوں خواتین اور ہر طبقے کے لیے جام منصوبہ بندی کی ہے الیکشن جیت کر ہلکے کی تمام محرومیوں کا ازالہ کریں گے انتخابات سے متعلق تمام ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے جہاں سے شکایت موصول ہو رہی ہیں ان کا ازالہ کر رہے ہیں نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقبی کی راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کے دورے کے بعد صحافی صرف تکو کہا اب سیاسی سرگمی اور انتخابی موہم ہر جماعت کا حق ہے کسی جماعت کو شکایت ہے تو دور کریں گے نگران وزیرالہ پنجاب نے رنگ روڈ منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے کام تیز کرنے کی ہدایت کر دی 61 فیصد تاجر کاروباری مستقبل سے پرومیل گزرشتہ سروے کے مقابلے میں اعتماد 21 فیصد بڑھا مایوسی کا اظہار کرنے والے تاجروں کی شرعہ 23 فیصد گھچ کر 38 فیصد ہو گئی گیلپ پاکستان نے بزنس کانفرنس انڈیکس کی نئی سروے ریپورٹ جاری کر دی سروے میں موجودہ کاروباری صورتحال کو بہتر کہنے والے تاجروں کی شرعہ 12 فیصد اضافے کے بعد 49 فیصد کاروباری صورتحال کو خراب کہنے والوں کی شرعہ 13 فیصد کمی کے بعد 50 فیصد پر آگئی مہنگائی اور یوجلیٹی بلز میں اضافہ تاجروں کے اہم مسائل میں سر فہرست سیاسی ادم استحقام پر تشویش میں اضافہ غازہ میں ہم ماسکی اسرائیلی فوج سے شدید جھڑتے ہیں زمینی بیش قدمی کرنے والے کئی اسرائیلی فوجی مار دیئے کئی اسرائیلی ٹینک اور بکتر بند گاڑییں تباہ اسرائیلی فوج کے غازہ کے رہائشی علاقوں پر حملے 24 گھنٹوں میں 150 سے زیادہ فلسطینی شہید کر دیئے شہدہ کی تعداد 26600 سے بڑھ گئی امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے وسط دسمبر تک 29000 بم گرائے غازہ کا 70 فیصد رہائشی علاقہ تباہ کر دیا غازہ کی تباہی جدید ریکارڈ میں بدترین تباہی بن رہی ہے اقوام متحدہ کے سربراہ انٹونیو گیتریز نے غازہ میں فوری جنگ مدنی نہ ہونے پر پورے خطے میں تباہ کون اثرات سے خبردار کر دیا کہا تشدد بڑھانے سے امن نہیں آئے اسرائیلی نوجوان نے غازہ جنگ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا اسلام آباد میں بلوچ یک جہتی کمیٹی کا دھرنا ساتھوے روز بھی جاری خواتین بچے اور بزرگ مظاہرین کیمپس میں موجود پولیس نے دھرنے کے اطراف خاردار تارے لگائی ہوئی ہیں کراچی میں پرائم منسٹر یوتھ واکسنگ لیگ میں خواتین باکسز بھی ایکشن میں ہاتھوں میں گلفز پہن کر رنگ میں اپنی صلاحیتوں کا خوب مظاہرہ کر رہی ہیں رنگ میں ہوں تو بنا سنگھار کی فکر نہیں کرتی ایک دوسرے پر تابر توڑ مکوں کے ذریعے جیت کے فکر میں رہتی ہیں سماجی کارکون اور معروف وکیل ایمان مزاری کی رخصتی کی ویڈیو سامنے آگئی ویڈیو میں ایمان مزاری اپنی والدہ شیری مزاری کے ہمراہ ہے ایمان مزاری نے دو روز قبل اپنے ساتھ ہی وکیل عبدالحادی سے شادی کی ہے